بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نشکعین اما بعد معزز ناظرین اکرام سانعین اعزام اور پردانشین خواتین السلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اس وقت میں ایک خاص مقصد کے تحت اور ایک خاص پیغام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا جیسا کہ یہ بات ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے بہت خوبی جانتے ہیں کہ قربانی کے موقع سے جانور کی خال کے ذریعے سے مدرسے کو جو ایک خطیر رقم ملا کرتی تھی وہ دو ہزار چودہ سے سمجھئے کہ اس کی قیمت کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے یا نا کے برابط کر دیا گیا ہے جس سے تجارت کا معیشت کا جو نقصان ہوا وہ تو ہوا ہی مدرسے کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے اب ان حالات میں ان موقع میں بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام بھی اور دانشور حضرات بھی اور بہت سارے حضرات مقررین حضرات بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اور مدرسے کا اصادیزہ نظامہ بے شمار حضرات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کھال کو گاڑ دیں دفن کر دیں اور آپ مدرسے کو کچھ رقم آپ دے دیں جیسے میں نے اس سے پہلے غالباً ایک دو ہفتہ پہلے میں اپنے کسی تقریر میں کہا تھا کہ دیکھیں چمڑے کی قیمت کم ہو گئی ہے تو اب آپ یہ کریں کہ مثلا اگر ہم لوگ کسی ایک بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں اور اس کی قیمت فور اگزامپل دس ہزار روپے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس ہزار روپے میں آپ جانور خریدتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم چمڑے کو ایک ہزار روپے میں بیشتے تھے تو آپ دس ہزار روپے میں جانور خریدتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ جانور کی قیمت دس ہزار نہیں بڑھ کے گیارہ ہزار ہے دس ہزار میں آپ جانور خرید دیجئے اور ایک ہزار ساتوں شرکہ مل کر کے ایک ہزار روپے اٹھا کر کے رکھ دیجئے کہ مدرسے کو ہم لوگ چمڑے کے نام پہ جو دیا کرتے تھے اب تو چمڑے کی قیمت رہی نہیں ایک سو دو سو تین سو ہے اس لیے یہ ایک ہزار روپے آپ اٹھا کر کے رکھ دیں انشاءاللہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی اور آپ کے پیسوں میں بھی کوئی بے برکتی بھی نہیں ہوگی اور کمی بھی نہیں آئے گی اور مدرسے کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے یہ تجویز آپ کے سامنے رکھی تھی لیکن ملک و ملت کے بڑے بڑے علماء کرام نے اور بڑے بڑے دانشواران اور بڑے بڑے تقریر کرنے والے بڑے بڑے حضرات ان سب کا یہ متفقہ مشورہ کہیے یا ان سب کی ایک خکار ہے کہ بھئی آپ قربانی کے چمڑے کو دفن کر دیں اور اگر آپ خسی خریدتے ہیں گیارہ ہزار بارہ ہزار تیرہ ہزار میں تو ایک ہزار اور اس کے نام سے اٹھا کر رکھ دیجئے مدرسے کو دے دیجئے اچھی رائے ہیں اچھا مشورہ ہے اور کھال کو آپ لوگ دفن کر دیں تو یہ ان حضرات کا کہنا ہے میں یہ کہتا ہوں اس پر ایک چیز کا اور میں اضافہ کر دیتا ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ کھال کو دفن مت کیجئے آپ بیچئے اس کو یا پھر بیچنے سے خاترخواہ اور رقم نہیں مل رہی ہے تو آپ اس کو مت بیچئے بلکہ کیا کریں اس کو چمڑے کو آپ رکھ لیجئے اور آپ اس کو اپنے استعمال میں لائیے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر چمڑے کو دباغت دے دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا اور نہ صرف یہ کہ پاک وہ قابل استعمال بھی ہو جاتا ہے اور بہت سارے کاموں میں اس کو استعمال میں لاسکتے ہیں تو اس لئے ہم اور آپ کیا کریں کہ چمڑے کو اپنے استعمال کے لئے رکھ لیں جب ہماری چاہت کے مطابق اور ہمارے منشاہ کے مطابق ہمیں رقم نہیں مل رہی ہے اور ہم لوگ اس کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ایک خصیقہ ہے تھوڑی محنت ہی سہی ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی یہ سنت بھی ہے تو ایک سنت ادا یہ ہو جائے گی کہ ہم اس چمڑے کو دباغت دے دیں اور پھر اس کو قابل استعمال بنا لیں مسلح بنائیں بیٹھنے کے لئے چٹائی کی طرح اس کو بنا لیں اچھا کیسے دباغت دیں اس کا کیا طریقہ ہے تو میں ابھی جو ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ چمڑے کو دباغت دینے کا طریقہ اور اس کو قابل استعمال بنانے کا طریقہ تو میں نے بھی دیکھا تو مجھے اچھا لگا وہ پیغام اور وہ ویڈیو مجھے بہت اچھی لگی اس میں بتایا گیا ہے کہ چار سے پانچ دن یا مشکل سے ایک ہفتے کا عمل ہے اس ایک ہفتے کے عمل میں وہ چمڑا جس کو ہم لوگ ایک سو دو سو میں دینا نہیں چاہ رہے اور اگر بکری کا چمڑا ہے تو بیس تیس روپے میں دینا نہیں چاہ رہے دفن کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی اور محنت کر کے تھوڑی اور قربانی کر کے ہم اگر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں ایک ہفتہ اس کے پیچھے لگاتے ہیں چار پچ دن ہی اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو مشکل سے ایک سو روپے خرچہ نہیں ہوگا وہ چمڑا قابل استعمال ہو جائے گا اس لیے اس چمڑے کو دباغت دے دے اور قابل استعمال آپ لوگوں کی نظر سے یہ ویڈیو گزری ہوگی لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک بات پھر سے دیکھیں اور بار بار دیکھیں طریقہ سمجھ لے کہ کیسے چمڑے کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے اور میرا یہ پیغام ان تمام حضروں میں عموماً تو تمام مسلمانوں کے لیے لیکن خصوصاً ان تمام حضرات کے لیے ہے جو میرے پیغامات کو میرے بیانات کو میرے میسیجز کو میری تقرید تفسیر اور تدریس وغیرہ کو شوق سے زوق سے سنتے ہیں اور اگر میں تدریس وغیرہ کا سبق اپلوڈ نہیں کرتا ہوں تو لوگ میسیج کرتے ہیں فون بھی کرتے ہیں تو میں ان تمام حضرات کے لیے خاص طور پر میرا یہ پیغام ہے آپ کے لیے میں نے اس نے محنت کر کے اس کو حضرات کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھیں سمجھیں آپ بھی عمل کریں میں بھی انشاءاللہ عمل کروں گا تو اس سے ہمارے کام کی ایک چیز بھی ہو جائے گی اور نقصان بھی نہیں ہوگا اور مدرسے کے لیے جیسا کہ سارے ہوگا حضرات و علماء اکرام وغیرہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ایک ہزار روپے اس نام سے اٹھا کر رکھ لیں مدرسے کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور یہاں پر مجھے دارلوم دیوبند کا فتوہ بھی یاد آ رہا ہے کہ دارلوم دیوبند کا غالباً یہ فتوہ ہے کہ چمڑے کو دفن بلکل نہ کریں دفن کرنے سے بہتر ہے کہ کم ہی قیمت میں ضرور بیش دیا کریں تو اس فتوے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھواتا ہے کہ دفن کرنے سے بہتر بہتر یہ ہے کہ اس کو قابل استعمال بنایا جائے اب آپ دیکھیں اس ویڈیو کو جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ چمڑے کو قابل استعمال بنا سکتے ہیں دیکھیں آپ اس ویڈیو کو السلام علیکم میرے پیارے دوستو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو پروسسس بتاؤں گا کہ چپڑا چمڑا سکھانے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے کرتے ہیں اس میں تو کوئی سمیل بھی نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ بہترین بنے گا سب سے پہلے تو ہمارا جو چمڑا آتا ہے دیکھیں میں آپ کو کچھ چیز بتاتا ہوں کہ ہمارا چمڑا ہوتا ہے ایسے گول یہ اس کے پیٹ کا حصہ ہے یہ پیٹے پیٹے کہ دیٹوٹی ہوتے ہیں بیچ کا حصہ جو پیساب کرنے کا ہے یہاں سے آپ کو گردن کے پاس ہے کھٹے کھٹے جانا ہے پاکھانے کی جگہ تک آپ لوگوں کو پورا اس کو کٹ دینا ہے بیچ سے چھیر دینا ہے کھٹتی نے ہم کو یہاں تک ہاتھ کٹ کے دیے ہوں گے بکرے کی چملے نہ تو آپ لوگوں کو کہا بیچ سے اس پیسے کٹنا ہے یاں سے کونی بھلا حصہ آئے گا یہ کٹ جائے گا یہ اور حصہ کھل جائے گا اور جب یہ پھل جائے پورا اس کے بعد اپنے کھڑا نمک جو آتا نا ایک پیسا ہوا نمک آتا جو ہماری گھر میں اورتے استعمال کر دی اور ایک آتا ہے کھڑا نمک جو بھڑی آرے استعمال کر دے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک کلو دس پندرہ روپے کا کچھ ملتا ہے ایک کلو یا دو کلو آپ لے لی جیگا پھر آپ اپنے ٹیرس کے اوپر یا پھر اسی کوئی دھلی جگہ کے اوپر اس کو بچھا دی جیگا اس کا یہ والا حصہ یہ والا حصہ جو بنا بالوالا نہیں یہ والے حصے کے اوپر نمک پورا ڈال دینا اس طریقے سے ڈالنا جیسا کہ ہم لوگوں ایک کم سے بھی فور بولتے ہیں نا بھی فور سیاہ دا اس زیادہ سے زیادہ ڈال دینا چار سے پانچ گھنٹے کے اندر پورا کو پورا نمک پگھل جائے گا نمک پگھلنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر ایک چھوڑا چھوڑی ملے گی یا چھوڑا آپ کو جیسی سہولت گھر آپ کو ایسے رکھنا ہے کسی بھی چیز سے ایک پیر سے اس کو ایسے ڈبا دینا ہے پیر رکھ کر تیرہ چھوڑا رکھنے میں اس کا ایسے گھسیں گے نا تو جیتنا چمڑی جوتھ ہے چکاز وغیرہ جو بھی چکاز کے پڑی چاڑی پرت نکلے گی اس کے بعد چمڑا اگڑی ایک دمم سوفٹ ایک دم خوبصورت اندر سے نکلے گا وائیڈ پھر آپ دیکھ کر خوٹ کو سوک ہو جاؤ گے کہ یہ جو بھی آیا ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے وہ ساپ ہو جانے کے بعد اس کو ایک مرد با اچھے سا دھو لینا ہے پانی کے اندر پھر اس کے بعد نمک آپ پیسا ہوا نمک لیں گے تو بھی چلے گا پیسا ہوا نمک کو لے کے پھر میں آپ کو جیسے پہلے باتایا تھا کہ کھڑا نمک ڈال دینا پورا بی فور پھر اسی طریقے پیسا ہوا نمک ڈال لگا تو پیگل جائے گا اس کے بعد اس کی جو بال کی پٹنگ ہے نا جو ہم بولتے کہ بال سڑ دارتا ہے نکل جاتا ہے وہ نہیں نکلے گا انشاءاللہ وہ ایک دم پٹنگ ہو جائے گا اور تیسرے دن دوسرے دن سوپ جائے گا پانی اس کو پیغل جائیں نا اس کے بعد اس کو کھاڑا رکھ جینا کسی جگہ بے پانی سارا نثر جائے گا پھر اس کے بعد اس کو دھوکر نے تیسرہ اس کے جو ہمارے گھر میں روگان مار دن اچھا چونہ 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 پتلہں لکویٹ چونہ چونے کو اپنے لینا ہے ایک دم لوگوں نے نمک مارا تھا اسی طریقے چونے کو سوکنے کا انتظار کرنا ہے جب وہ چونے سوک جائے گا سمجھ جاؤ آپ کا چمڑا بنی گیا اب تین دن اس کے نظر ہلکے الگی اس میں لائے گی اس کی اس کے بعد وہ انشاءاللہ وہ بھی گیا بجائے گی اور پورا سال آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوتا وہاں تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے ذرات انشاءاللہ میرے خیال صاحب کو یہ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی ویڈیو تو ضرور بنائیے گا اسلام والے کے